ابھی آپ کو بتائیں وزیراعظم شہباز شریف کا سات ارب ڈالر کے آئیم ایف پیکج کی منظوری پر اتمنان کا اظہار پرائیم منسٹر کا کہنا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے معاشی صلاحات کا نفاظ دیزی سے جاری ہے معاشی اس تحکام کے بعد معاشی ترقی کے اداف کے لیے بیند جاری رکھیں گے کاروباری سرگرمی و سرمایہ کاری میں اضافہ خوش آئند ہے جی میری میں نے آئیم ایف کے حوالے سے ابھی تھوڑ دیر پہلے بات کی تھی میڈیا سے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر ہے کہ آئیم ایف کا پروگرام آج منظور ہو گیا ہے پاکستان کے لیے تو اب ہمیں مل کر محنت کرنی ہے دن رات محنت کرنی ہے اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں ایک سمت میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں بعض کڑے فیصلے لیکن ملک کے بہتری مفاد میں ہم نے بجٹ کے وقت بھی کیے اور انشاءاللہ ہم اس میں مزید ہم اس میں پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے عام آدمی کی بہتری کے لیے انشاءاللہ ہم جو قومی وسائل ہیں اس کو ہم جنریٹ کریں گے چاہے وہ زراعت ہے چاہے وہ انفرمیشن ٹکنالوجی ہے چاہے وہ مادنیات ہیں تو یہ وہ تمام چاہے وہ سنت سازی ہے اس میں انشاءاللہ ہم دن رات محنت کریں گے میری آئی ایم ایف کی منجنگ ٹریکٹر سے آج ابھی ملاقات ہوئی میں نے ان کا شکریہ ادا کیا انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ آپ کی حکومت کی جو پولیسی ہے اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور آپ بڑی ایک جہاں فشانی سے آپ کی حکومت کام کر رہی ہے اس طرح میرا ورلڈ بینک کے پریزنٹ سے بھی آج ملاقات ہوئی ابھی ای ایو کی جو پریزنٹ ہے وہ تشریف لائی ہوئی تھی تو آج کافی مصروف دن گزرا منگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر سے آپ کی ملاقات کیسی رہی ایک بڑے عرصے کے بعد باکستان کے ساتھ ان کے طرف جی منگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر سے بڑی مصبت ملاقات آج ہوئی تھی رات کو ان کے جو ایک پروگرام تھا اس پر میں نے شرکت کی تھی اور بہت ایک مصبت محول میں ہماری بات ہوئی اور یہ تیہ ہوا کہ ہم انشاءاللہ پاکستان اور منگلہ دیش کے تعلقات کو برادران تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے مل کر کام کریں یہ سب آپ فرط محمود ابباس سے بھی آج ملنے والے ہیں جنر کے بعد ملنے والے ہیں اگر کہیں بائیڈن سے ملاقات ہو گئی تو کیا کہیں گے اور فرط محمود ابباس سے بات کرنے میں آپ کیا پیغام دے رہے ہیں ہمارا وہی پیغام ہے جو کہ میں نے ہر وقت ڈنگے کی جوٹ پہ دیا ہے کہ جو اس وقت غزہ میں صورتحال ہے یہ تاریخ کی بدترین یہ وہاں پر قتل و غرط کی جا رہی ہے چالیس ہزار سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں ہزاروں بچے ہیں مائیں ہیں نوجوان ہیں شہروں کے شہر ڈھیر کر دیئے گئے ہیں اس سے زیادہ بربریت اور ظلم کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو عالمی ضمیر ہے اس کو جاگنا چاہیے اور جنگ بندی کے لیے فل فور اقدامت کرنے چاہیے بیوہ